السلام علیکم ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام متعلقین تمام متعلقات تمام امت مسلمہ کو یہ اندوناک خبر دے رہا ہوں کہ حضرت محمد سلمان صاحب دامان حضرت محمد شیخ حدیث محمد زکریہ صاحب اور ناظرین مدرسہ مظہر علوم سالنپور اس دنیا ایفانی سے آخر کے طرف احیت فرما گئے یہ خبر ہم سب کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے اور تمام حضرت شیخ حدیث محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلقین متوصلین خدام اور متعلقین اور عزہ اور اقارب اور ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے مظہر علوم سے اس اجارے سے تعلقنے والے ان تمام حضرات کو ہم آئی طرف سے تعذیت ہم آئی طرف سے تعذیت ہے اور اس وقت ہر امتی نسبت اور مظہر علوم شیخ کی نسبت سے تعذیت کرنے کا بھی حق دار ہے تعذیت کی جانے کا بھی حق دار ہے اس لیے سب اپنے اپنی جگہ سے عصال سواب کا احتمام کریں کہ اس وقت کے حالات میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس میں جنازے کے ساتھ زیادہ رشنہ ہو اپنی اپنی جگہ پر رہ کر ساتھی عصال سواب کا احتمام کریں اور یہ وقت ہے ایسا ہے کہ اس وقت میں حضور احمد علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس وقت اس کام کو کتر متوجہ ہوا جائے جس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات پر امت کے ذمہ کر کے گئے اس لیے سب سے بڑا عصال سواب کا جو عمل ہے وہ وہ عمل ہے جس عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رسط ہوتے ہوئے فرمایا تھا حضور صامعہ کے لشکر کو روانہ کرنے اور حقوق کے ادا کرنے اور نماز کے قائم کرنے یہ تین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات پر فرمائے تھے اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس وقت دعوت میں عبادت میں ذکر و تلاوت میں اور زیادہ سے زیادہ عصال سواب میں آپ کو مشغول رکھیں اور جنازے پر بھیڑنا کریں اور چند حضرات جو حضرت محمد علیہ وسلمان صاحب کے متعلق ہیں وہ حضرات ہی اگر جنازے کی شرکت میں محدود رہے تو زیادہ مناسب ہیں اور عصال سواب کی طرف سے متوجہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندہ محمد سعید غفر اللہ حضرت محمد علیہ وسلمان صاحب اللہ تعالیٰ کی جوار میں پہنچ گئے ہیں اب آگے تدفین کا اور نماز کا مرحلہ ہے جس میں تمام حضرات سے متعلق ہیں درخواست تھے کہ اپنے ہی مقام بر رہتے ہوئے عصال سواب کا احتمام کریں اور یہاں بھیڑنا کریں اور زحمانہ کریں اور سوشل لیسنس کا پورا خیال رکھیں اور ماسک کا پورا احتمام رکھیں جو چند حضرات جنازے میں شرکت کریں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا فاصلہ رکھیں اور جتنے بھی قوانین اس وقت کے ہیں طبیق قوانین اور اس بیماری کے وجہ سے جتنے بھی ڈاٹروں کی ہدایت ہیں ان ہدایت کا بہت سب احتمام کریں امید ہے کہ آپ حضرات اس احتمام کے ساتھ اس کا احتمام فرمائیں گے اور اس احتمام کے ساتھ شرکت فرمائیں گے باقی حضرات جہاں پر رہیں وہ وہی سے عصال سواب کا احتمام کریں اس وقت تو اس کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ سے ان کے لئے عصال سواب کا احتمام کر کے ان کو اعمال اور صدقات بخشنے کا احتمام فرمائیں فقط السلام علیکم محمد سعاد غفر اللہ 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 محمد سعاد غفر محمد سعاد غفر موسیقی